اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہاں ورزو ہاں ورزو ہاں ورزو ہاں ورزو ہاں سٹوڈیز اگر آپ کو اپنی بوکس پیج نمبر سکسٹی فور سٹوڈنٹس ایسی نو ہاں ورزو ہاں ورزو یونٹ نمبر ففٹین چینجز سٹیز شہر ابتدائی دور سے جب انسانوں نے رہنا شروع کیا معاشرے کی شکل میں تو آہستہ آہستہ کیسے تبدیلیاں آئیں اور شہروں کی شکل جو موجودہ شکل میں شہر ہیں سٹیز ہیں وہ کس طرح سے رفتہ رفتہ ان کی شکلیں چینج ہوئیں اور موجودہ دور تک پہنچیں فرسٹ پیج اس چپٹر کا ہم لوگ ریڈنگ کر چکے ہیں جوٹے ہم سٹوڈنٹس ہم سٹوڈنٹس پیج نمبر سکسٹی فور سٹوڈنٹس پیج نمبر سکسٹی فور گریجویلی پیپل لرنڈ آہستہ آہستہ اس او وی آف لائف پیپل سٹلڈ ویر در لینڈ وز گوڈ فور فارمنگ چار ہزار سال پہلے تقریباً جب لوگوں نے اس فارمنگ کے بارے میں سیکھا فصلے ہوگانے کے بارے میں اور ہنٹنگ کی جگہ جو ہے وہ فارمنگ نے لے لی یعنی سٹارٹنگ میں تو صرف جانوروں کا شکار کیا کرتے تھے اور زیادہ سے زیادہ جنگلات سے فروٹس وغیرہ جو ہیں وہ وہ استعمال کر لیتے تھے خوراک میں لیکن آہستہ آہستہ جب لوگوں نے سیکھ لیا کہ فصلے بھی اگایا جا سکتی ہیں آج بھی اگایا جا سکتا ہے اور شکار کی جگہ جو ہے وہ فارمنگ نے لے لی تو پھر لوگوں نے ایک جگہ پر سیٹل ہونا شروع کر دیا ان جگہوں پر جہاں پر انہیں لگتا تھا کہ وہاں پر فصلے اگانا آسان ہے they build homes for themselves from the materials locally available اور پھر وہاں پر انہوں نے جب سیٹل ہونا شروع کیا تو جو چیزیں وہاں پر جو material انہیں ملتا تھا اسی سے انہوں نے اپنے گھر بنانا شروع کر دیے they made houses to suit the climate near the rivers اور انہوں نے جہاں پر انہیں موسم سوٹ کرتا تھا جہاں پر ان کے لیے مناسب تھا دریاؤں کے قریب وہاں پر انہوں نے گھر بنانے شروع کر دیے the river provided water for the people animals and crops as well as fish to eat دریاؤں کے کنارے کس لیے رہتے تھے کہ وہ دریاؤں کے پانی سے نہ سے وہ فصلے اگاتے تھے دریاؤں کا پانی ان کے پینے کے لیے استعمال ہوتا تھا جانوروں کے لیے استعمال ہوتا تھا اور اس کے علاوہ دریاؤں میں جو مچھلی موجود ہوتی تھی natural resource کے طور پر اللہ کی طرف سے قدرتی طور پر وہ مچھلی انہوں نے خوراک کے لیے استعمال کرنا شروع کر دی تو دریاؤں کے قریب رہنا ان کے لیے بہت فائدے من تھا they settled permanently beside the river with the settlements of herds and started to keep cattle sheep and goats for meat and milk تو اس لیے انہوں نے دریاؤں حفاظت کے لیے وہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ لگا لیا کرتے تھے اور وہاں پر انہوں نے پھر اپنے مویشی بھی رکھنا شروع کر دی بھیر بکریاں وغیرہ جن سے وہ گوشت بھی حاصل کرتے تھے آہستہ ہستہ جب یوں بنتی گئی قریب قریب رہائی شروع کر بڑھنا شروع ہو گئے اور خوشحال ہونے لگے سینکڑوں سالوں تک دریاؤں کے کنارے رہتے رہے اور اپنی کھیتی بڑی کرتے رہے دی چھوٹ لی بگن تو کٹ ڈاؤن تریز کھوڑ دی لیند 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 مٹیریل پھر جلدی انہوں نے درختوں کو کٹنا شروع کر دیا درختوں کی لکڑی کو فیول کے طور پر بھی جلانے کے لیے استعمال کرتے اندھن کے لیے لکڑیوں سے انہوں نے اپنے ہتھیار اوزار بھی بنانا شروع کر دی اور اس کے علاوہ اپنے گھروں کی تعمیر کے لیے بھی انہوں نے استعمال کیا پھر کچھ وقت گزرا اور تقریبا چھے سو قبل مسیح میں لوگوں نے یہ سکھا کہ آئرن جو ہے لوہا جس کو انہوں نے حاصل کیا ہے اس کو کس طرح سے میلٹ کریں پگلائیں اور پگلاء کر اس کے ہتھیار اور اوزار بنائیں پہلے وہ لکڑی کے بناتے تھے اس کے بعد آئرن سے بنانا شروع کر دی جن کو فورٹ کہتے ہیں پہاڑیوں کے اوپر دور تک بڑے بڑے ہیوڈ سائز کے جو اپنی امارت بنانا شروع کر دی اپنی سیکیورٹی ریزن کے لیے بھی اپنی سیف سائیڈ کے لیے بھی سو اس طرح آہستہ ہیشتہ چینجنگ ساتی گئی the farmer's life changed slowly and many of the villages had started to develop into towns with all the benefits of a comfortable way of life اس طرح جب changes آئیں تو جو قصبے کی شکل تھی گاؤں تھے اس طرح سے آپ نے پریویس پکچر میں دیکھا وہ آہستہ بڑے گھر بنانا شروع ہو گئے آئرن کے ٹولز بنانا شروع ہو گئے ویپنز وغیرہ بڑی مارتے ہیں اور یوں گاؤں نے قصبے کی شکل ٹاؤن کی شکل اختیار کر لی مضبوط اور بڑے بڑے گھر کلوز کلوز ایک دوسرے کے بننا شروع ہو جیسے آپ کی شکل اختیار کر لی clear it's enough for today let's come to the exercise okay question number two is why did the people in old times move from place to place previous lesson میں question number two miss ہو گیا تھا so today we will start from question number two why did the people in old times move from place to place جو ہم نے first lesson میں پڑا تھا وہاں پہ اس کا answer ہے they move سے start کریں گے question number two they moved across the land in small group seeking food and shelter لوگ جو ہے ابتدائی دنوں میں گروپ کی شکل میں چھوٹے چھوٹے گروپ تھے اس کی شکل میں move کرتے تھے زمین میں یہاں وہاں کس لیے food and shelter خوراک اور پناہ کی تلاش میں they wandered from place to place in search of food جگہ جگہ گھومتے تھے پھرتے تھے خوراک کی تلاش میں یہاں تک اس کا answer لکھیں گے they moved سے start کریں اور food تک clear question number three why did people settle permanently beside the river دریا کی کنارے لوگ permanently مستقل the river سے start کریں question number three کا answer ہے the river provided water for the people animals and crops as well as fish to eat یہاں اگلا sentence شروع کرنے سے پہلے بیچ میں that's why لکھیں گے that's why that's why they settled permanently besides the river with the settlements of huts یہاں تک answer question number three کا the river provided water for the people animals and crops as well as fish to eat that's why they settled permanently besides the river with the settlements of huts this is the answer of question number three question number four how did our village change into a town a gau town may kusbe may kaisi change hua page 64 around 600 bc here start karen question number four answer around 600 bc people found out how to melt iron to make better tools and weapons they started to build strongholds called forts on the hills is is kia a up licking in this way in this way our village change into our town one jimla ayat kare dhik kai on the hills in this way our village change into a town clear these three questions are for your homework question number two three and four okay Allah hafiz